السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں دجال کون ہے اس کا فتنہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے اس سب چیزوں کو ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا پس اس کے فتنے کو حقیر اور بڑا خطرناک کر کے بیان کیا یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت گمان کیا کہ وہ یہاں خجوروں کے جھن میں ہیں چنانچہ جب ہم بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کے تو آپ نے ہماری اندر موجود استراب کو پہچان لیا اور دریافت فرمایا تمہارا کیا حال ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اسے حقیر اور خطرناک کر کے بیان فرمایا یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت گمان کیا کہ وہ یہاں خجوروں کے جھن میں ہی موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ اور چیزوں سے مجھے تمہاری بابت زیادہ شدید اندیشہ ہے اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تمہاری جگہ میں خود اس سے نبٹ لوں گا اور اگر میری زندگی کے بعد نکلا تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا جانشین ہے وہ دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی لہٰذا تم میں سے جو شخص اسے پا لے اسے چاہیے کہ وہ اس پہ سورہ کحف کی ابتدائی آیات پڑے وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھلائے گا اے اللہ کے بندوں اس وقت ثابت قدم رہنا ہم نے ارز کیا اے اللہ کے رسول اس کا زمین میں کتنا قیام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چالیس دن ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن جمعے کے برابر ہوگا اور اس کے باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمیں ایک دن کی پانچ نمازیں کافی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اس کا اندازہ کر کر کے پڑھنا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ زمین میں اس کی تیز رفتاری کا کیا حال ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بارش کی طرح جس کو ہوا پیچھے کی طرف دکیل رہی ہو وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا چنانچہ وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی چنانچہ ان کے چرنے والے جانور جب شام کو ان کے پاس لوٹیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے ان کے تھن کامل طور پر بھرے ہوں گے اور ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے مانینے کی دعوت دے گا وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے پس وہ ان سے لوٹے گا تو وہ کہت سالی کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے مالوں میں سے ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا پس تجال اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالی مسیح ابن مریم کو زمین میں بھیج دے گا چنانچہ وہ آسمان سے دمشق کی مشرقی جانب سفید منار پر سرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنی ہتھیلیاں دو فرشتوں کے پروں پر اکھے ہوئے اتریں گے جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے کترے گریں گے اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تب بھی موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی جس کافر کو بھی آپ کے سانس کی بھاپ پہنچے گی وہ مر جائے گا اور آپ کا سانس آپ کی حد نظر تک پہنچے گا چنانچہ آپ دجال کو تلاش کر لیں گے یہاں تک کہ اسے باب اللد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا حضرت عیسیٰ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں ان درجات کی خوشخبری دیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو رون دے گا اور مکہ اور مدینہ کے پہاڑی راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو صفحے بنائے ان کی حفاظت کرتے ہوں گے پس دجال شوریلی زمین پر اترے گا تو مدینہ تین مرتبہ زلزلوں سے لرز اٹھے گا اللہ تعالی مدینہ سے ہر کافر اور منافق کو باہر نکال دے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کی بابت ایسی بات نہ بتلاؤں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتلائی اور وہ یہ ہے کہ وہ کانہ ہے اور وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس جنت اور دوزخ جیسی چیز ہوگی پس جس کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی کانہ نہیں ہے یاد رکھو مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانہ ہے گویا کہ اس کی آنکھ ابرا ہو انگور ہو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ جزاکراللہ خیر